بس میرے شوہر کا اچھا علاج ہو جائے پہلے جیسی زندگی ہو جائے میرے شوہر کڑے نہیں ہو سکتے دوبارہ گول نہیں سکتے ایک بیٹا آنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مہزوان شاہد حسین بخاری اور میں ہوں سونیا شہزاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی خصوصی نشیات بہار رمضان ناظرین اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ تھا میاں بیوی کا اور باقی تمام رشتے بعد میں آئے اگر میاں بیوی میں کوئی ایک پریشان ہوتا ہے کوئی دھوپ چھاؤں کا موسم ہوتا ہے کسی ایک کو پریشانی ہوتی تو دوسرا آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اگر بیوی بیمار ہوتی ہے تو شہر آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اگر میاں کو کچھ ہو جائے تو بیوی ایک مجاہد کی طرح کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہو جاتی ہے شاہد اور آج کی ہماری سٹوری بھی شاید اسی طرح کی ہے بلکل سونیا اپنے وجہ فرمایا اسی طرح ایک باہمت عورت کے گھر آج ہم افتار کرنے جا رہے ہیں آج ان کے گھر پہ ہم افتاری کریں گے ان کے گھر دسترکان سجائیں گے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کون سی ان کی شہر کو بیماری لاکھ ہو گئی ہے جو آپ کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تو چلتے ہیں ان کے گھر پہ آج بیٹھ کے افتاری کرتے ہیں ایسا کہ ہم نے آپ کو اپنے انٹرو میں بتایا کہ آج ہم ایک ایسے گھر میں موجود ہیں کہ ہستہ بستہ گھر تھا زندگی بہت روٹین میں چل رہی تھی یہ وہ صاحب ہیں جن کو جب فالج کا اٹیک ہوا اس کے بعد گھر کا سارا نظام دھرم برم ہو کے رہ گیا اور ساری ذمہ داری اس عورت پہ آگئی جو اس کی ہم سفر تھی تو سونیا آج اس خاتون سے بات کرتے ہیں بلکل یہ ہماری باہمت بہن ہے رزوانہ جو ایک سال سے بلکل کھڑی ہوئی ہے اس گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کس طرح سے زندگی گزر بسر کرتی ہیں ان سے بات کرتی ہیں جی لو اسلام علیکم وہی آپ کے آنے کا ایک تو پہلے شکریہ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ آئے میری بات سنی آپ لوگوں نے بس وہی ہے نا ایک چھوٹی سی زندگی بستی زندگی ایسی ہو گئی بس کس طرح کیا میں نے کس طرح بس میں یہ ایک چھوٹی سی بس بات کروں گی کہ بس میرے شہور کا اچھا علاج ہو جائے پہلے جیسی زندگی ہو جائے جو میرے بچے جو میرے شہور چاہتے تھے وہ خود پڑے لکھے ہیں ماشٹر کیاوا انہوں نے اسٹور کی پڑتے ہیں اسپطال میں خدری اسپطال میں وہی اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی میری بس علاج میں ہلپ کروا دیں ان کی تو آپ لوگ اب بہت حسان ہوگا اور ماشاء اللہ کوئی ایسے فیملی نہیں ہے اچھی فیملی ہیں کھاتے پیتی فیملی وہ بھی باتیں بس دنیا بس اپنا ہی سوچتی ہے آگے کسی کو نہیں دیکھتی کہ اس کے گھر کے کیا معاملات ہیں اگر کسی کو بولا جائے کہ بھئی ہماری مدد کر دو تو پھر وہ کیا بولا ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ آگے دیکھو کیا حالات ہیں آج چوتہ روزہ ہو گیا پانچ پار روزہ ہو گیا کسی نے پلٹکیا نہیں دیکھا کہ کہاں سے کیا ہوگا انہوں نے کہاں سے کھایا ہوگا جس کا سربراہ جس کے سربراہ اس طرح ہو گیا ہوگا تو اس کے گھر کا کیا حال ہو رہا ہوگا مگر اللہ نے میرے ہاتھوں میں عمد دیئے میں نے دوڑ کے باگ کے جو مجھ سے ہوتا ہے وہ میں کرتی ہوں مگر پھر بھی کب تک کروں گی اور کب تک بس یہ چاہتی ہوگی میرے شور کی جو یہ متاجی ہے آپ لوگ کسی طرح بھی اچھی ازبطال میں ان کا علاج کر رہا دوں بہنا بڑی باہمت خاتونیں اور ماشاءاللہ پہلے جیسی زندگی ہو جائے گی اس سے پہلے زندگی کیسی بزرگی بہت اچھی تھی بہت اچھا پیننا اڑنا کھانا پینانا جانا اور بھار لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے میرے شور ماشاءاللہ سے رمضانوں میں روزے بھی کلواتے تھے ماشاءاللہ بہت اچھا کرتے تھے ہم دونوں مل کے بہت اچھا کیا مگر پتہ نہیں کدرک کو کیا منظور تھا میرے شور کڑے نہیں ہو سکتے دوبارہ بول نہیں سکتے وہ اتنا ہستے تھے بولتے تھے آتے تھے جاتے تھے اپنے بچوں کو ایک بیٹا اپنے باپ سے محروم ہو گیا ایک بیٹا آنے سے پیرے دنیا سے چلا گیا تو اپنے بیٹیوں کو دونوں کو جتما میں نہیں کرتی تھی جب میرے شور اپنی بچیوں کو پڑھاتے تھے انگلیش رائٹر ہے اپنے بچی کو پڑھاتے تھے انگلیش میں پڑھو ایسا کرو ایسا کرو تنمیت دیتے تھے اپنے بیٹے کو کہتے تھے قرآن شریف پڑھاؤں گا میں قرآنیں حافظ کروں گا خود بھی قرآن پڑھے میں خود بھی قرآن شریف پڑھتے تھے آ کے اپنے بچوں پر پھوکتے تھے پھر پتہ نہیں کیا ہوا یہ سب کچھ سب کچھ قتام ہو گیا روئے نہیں بہن روئے نہیں بہن اسب صحیح ہو گئے اللہ تعالیٰ پہلے جیسے زندگی رکھ کرے گا پہلے بھی آپ کی زندگی اسھی غزر رہی تھے انشاء اللہ تعالیٰ بیس ہی ہو جائے گی ابھی آپ کے بچے سکول جاتے ہیں نہیں جاتے پہلے جاتے تھے بہت اچھے سکول میں پڑھتے تھے مگر میں سکولوں کے فیسے کیسے بھاروں گی کیسے ان کو داخل کروں گی میں خود اسی ٹینشن میں مجھے رات کو نیند نہیں آ دی کہ میں اپنے بچے کو کیسے پڑھاؤں گی بس چھوٹی موٹی گھر میں اب میں بہار جوب بھی نہیں کر سکتی اللہ کا شکر ہے بڑی لکھی ہوں بیوٹی شہن ہوں مگر میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی کہ اس لیے میں ان کا سب کچھ مجھے کرنا پڑتا ہے ان کا باشروم کا بھی مجھے ہی کرنا پڑتا ہے ان کو جھٹکے دورے لگتے ہیں تو میں جوب آپ بتا میں کس طرح کروں گا گھر میں جوب ہی آتا ہے تو گھر میں اتنا نہیں آتا کہ میں اس گھر کا پورا کر سکوں آپ کو بتائیں اگر مال بھی لاؤں گی تو اس میں بھی اتنا نہیں آئے گا جتنا ہم اس گھر کے لیے کس طرح گزارہ ہو رہا ہے کس طرح کھانا ہے تو دوسرے وقت کا پتا نہیں ہے بس یہی سوچ کے کہ آج ایک روپیا پیسہ خرج کروں گی تو کل کا بتا نہیں وہ تو اللہ کی ذات ہے دینے والی آج انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ ہمارا انتظار کر رہے تھے کہ کس طرح آپ آئیں گے اور کس طرح ہمارے دسترخان سجیں گے اور کس طرح ہماری افتاری ہوگی چھوٹے چھوٹے معصوم تین بچے ہیں سورت کے یہ وہ جو شخص ہے فیصل یہ آج سے ایک سال پہلے بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی ان کی ایک نیجی ہاسپیٹل کے اندر یہ سٹور کی پر تھے اچھی تنخواہ تھی پڑے لکھے انسان ہیں گریجوشن انہوں نے کر رکھیے لیکن ایک فالج کی وجہ سے فالج کے اٹیک کی وجہ سے ساری زندگی ان کی جو گھر کی پوری نظام دھرم بھرم ہوکے لگیا اور اس معصوم عورت کے پر جو باعمت عورت ہے اس کے اوپر ساری ذمہ داری آگئی تو سونیا آپ نے صحیح کہا تھا انٹرو کے اندر کہ عورت اور میہ بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے اللہ کی نزدیک جو سب سے بڑی نشانیوں میں سے پہلا رشتہ ہے اور اللہ تعالی اس عورت کو ہمت دے طاقت دے تاکہ یہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے اور اپنے شہر کی کفالت کر سکے تو آزان مغرب کا وقت ہو چکا ہے ہم اس فیملی کے ساتھ افتار کرتے ہیں افتار کے بعد ہم اپنی بہادر بہن رزوانہ کے ساتھ دوبارہ موجود ہیں جو کہ اس وقت اپنے گھر کا واحد کفیل بنی ہوئی ہے رزوانہ مجھے بتائے گا کہ ڈاکٹر سے آپ کی بات ہوئی ہے کیا کہا ہے انہوں نے ایک سال ہو چکا ہے آپ کے ہسپنڈ کی اس حالت کو تو کیا علاج انہوں نے بتایا ہے آپ کو کتنے پیسوں کا خرچہ آئے گا ہاں جاتی ہوں تو خرچہ تو بہت ہے وہاں پہ ابھی اسی روم میں رہ کے آئے ہیں تو دو سے تین لاکھ کو ان کو لگ چکے ہیں وہ بھی کچھ اللہ کیسے بندہ تھا بس اللہ پاک نے بس کہاں سے بھیج دیا تھا کیسے میں تو بس کچھ بھی تین ہی ہیں آنکھیں بے اندہ دھوں ان کو اسپتال لے کے گئی ہوں بھیوشی ہے کہ ہی حالت میں ہاتھ میں کچھ تھا نہیں مگر پھر بھی وہ بات ہے نا اللہ کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا سہارہ بنا دیتا ہے بلکل جس طرح پہلے آپ کا سہارہ بنائیں دوبارہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سہارہ بن جائے گا کوئی بھی مجھے سن رہا ہو جاتے ہیں تو میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے خاندان میں اگر کوئی ایسا ہو جائے تو اس کا ساتھ نہ نہ چھوڑ کہ وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پلائیں کسی اور کو کچھ بولیں اپنے خاندان کو دیکھیں اپنے خاندان میں کوئی بھی ایسا بندہ ہو تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑے میرے اپریشن ہوتا ہے اپریشن سے بچے ہوتے ہیں تو اس کو ٹیٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ پیٹ میں ہی مریا تین دن تک میرے پیٹ میں مرارہ ہو جینہ اسپطال گئی تو جینہ اسپطال والوں نے ابھی داخلہ نہیں کیا میرا آپ روئے نہ میری بہن انشاءاللہ تعالی سب صحیح ہو جائے گا آپ کا خاندان نہیں ہے تو یہ ہم سب انسان جو ہیں ایک دوسرا کا خاندان ہے یہی انسانیات کا سبق ہے اور یہی اللہ ہمیں بتاتا ہے اس رمضان کے مہینے میں سونیا ہم اس بچی سے بات کرتے ہیں اس کو ذرا مائک دیجئے گا بیٹا کیا نہ ہمیں یشو 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 اچھا اسکول جاتی ہو نہیں اسکول جاؤگی کیا بنوگی بڑے ہو کے انشاءاللہ اسکول جاؤگی انشاءاللہ ڈاکٹر بنوگی انشاءاللہ ڈاکٹر بنے گی بچے کب سے ہوتل نہیں گئے بنا اس کے بالک نے اچھے ہوتل لے آتے تھے بھارک لیا تو کتے ہیں بھارک نے ہوتا ہے کچھوں بچوں سے کب سے نہیں گئے گھومنے جو بابا کو فالش کاٹ بائیٹ کی بیٹے بائیٹ بھگ گئیں گی بائیٹ پر میرے احمد کو لے کے جاتے تھے مجھے لے کے جاتے تھے جب بپا آن بہت سے دے تھے جب بائیٹ میں لے کے جاتے تھے پھر صحیح ہو جائیں گے بب آپ کے احمد انشاءاللہ ڈاکٹر بنے جائیں گے ناظرین یہ وہ معصوم بچے کی آواز ہے ننے بچے کی جو اپنے باپ کے ساتھ گوشتا برس بائیک پہ گھومنی بھی جاتا تھا ان کے والد صاحب ان کو اچھے کھانے بھی کھلاتے تھے سنیا لیکن ایک بیماری کی وجہ سے فالچ کی وجہ سے آج وہ بستر سے لگ گیا پیرالائز ہو گیا نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کام کر سکتا ہے یہ میری بہن باہمت عورت ہے اللہ بہتر کرے گا سنیا یہی رمضان کا مہینہ ہے کہ ہمارے پروگرام کوئی دیکھ رہا ہے سنیا تو ان سے گزارش ہے کہ ان کا سہارا بنے یہ وہ فیملی ہے جو اس وقت آپ کی منتظر ہے اور یہ وہ بچے ہیں کہ اگر آپ ان کا سہارا بنیں گے تو یہ بچے سکول بھی جائیں گے اور یہ جو شخص ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑا تھا اپنے بچوں کی کفالت کر رہا تھا اس فیملی کو لے کے چل رہا تھا یہ سربراہ جو آج بستر سے لگ گیا تو دعا کریں کہ کوئی اس کا علاج کرا دے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو کم سے کم اس فیملی کی کفالت ہو جائے گی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماسوم جنہوں نے ابھی زندگی کا آغاز کرنا ہے ابھی زندگی سٹائیڈی ہوئی ہے جو سکول جانا شروع کیا تھا اور ان کا جو والد تھا وہ بستر سے لگ گیا فالج کی وجہ سے تو سونیا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس پروگرام کی توسط سے کوئی بھی اللہ کا ولی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو خدا رہا اس فیملی سے آکے رابطہ کریں اور ہماری پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان فیملی کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جو آپ کے امداد کے مستحق ہیں مجھے اور میری کیمرمنٹ ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگرموان ہی نگروں کو امداد